اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد وسیم میرے یوٹیو چینل لارن فار ارن پہ آپ سبی کو خوش آمدید آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ان پیج کے سبق نمبر 22 کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ان پیج اردو میں سار ٹیبل اور فارمیٹ ٹیبل کمانڈز کے بارے میں یعنی آج ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ ان پیج اردو میں ٹیبل کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے بنائیں گے اور ٹیبل کی فارمیٹ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یعنی جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹیبل میں یہ منادرہ کے امتحان کے لیے یہ فارم بنایا ہوا ہے تو اس طرح کا فارم اگر آپ منادرہ کے امتحان کے لیے بنانا چاہتے ہیں یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے سکوز کے ریزالٹ کارڈ میں دیے جاتے ہیں تو اس میں جو ہماری کارگردگی ہمیں شوک کی جاتی ہے وہ ٹیبل میں ہی اس طرح سے اردو میں ہمیں شوک کی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو اس طرح کی چیزیں آپ ان پیج میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو وہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو ہم یہاں پہ ان پیج میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے کس طرح سے بنایا انسالٹ ٹیبل اور فارمیٹ ٹیبل ان دونوں کمانڈز کو یوز کرتے ہوئے یہ چیز میں نے بنائی جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نمبر شمار نام طالب علم درخواست نمبر یہ ٹیبل میں میں نے بنایا ہوا ہے تو یہ میں آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ میں نے کس طرح بنایا آپ بھی یہ فارم کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں انٹر کہتے تھا ہوں اور یہاں پہ ہم ٹیبل بناتے ہیں پیج میں آپ ٹیبل کو کس طرح سے بنائیں گے تو ٹیبل کریئٹ کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ انسالٹ مینیو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انسالٹ مینیو فارپیٹ مینیو کے ساتھ ہماری انسالٹ مینیو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس نیچے آپ دیکھ رہے ہیں table کی command ہمارے پاس available ہے تو آپ نے یہاں پہ table کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس inside table کا dialogue box open ہو چکا ہے تو یہاں میں سب سے پہلے rose ہیں اور اس کے بعد columns یعنی rose ہماری جیسے لینے ہوتی ہیں لینوں میں ہم اسے rose کہتے ہیں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ rose ہے ہمارے پاس یہ rose ہے اور column اس طرح سے یہ ہمارے column ہے اور اس طرح سے جو لین میں ہوتا ہے وہ ہمارے rose ہوتا ہے تو اس میں آپ rose ایک کی رہنے دیں اور اس میں column آپ چوز کر لیں یہاں پہ آپ میں آپ کو گھن کے دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پہ کتنے column ہے میں آپ کو اس طرح سے بنا کر دکھا رہا ہوں آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو جتنے columns اور rose چاہیے ہوں گے آپ وہ یہاں سے number دیکھے جتنے آپ کو rose اور column چاہیے ہوں گے آپ یہاں سے number دیکھے اسے insert کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک رو رکھوں گا اور یہاں پہ column ہمارے پاس ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات یہاں پہ column میرے پاس ہے سات تو میں یہاں پہ سات سیلیکٹ کر لوں گا اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے column weight ہے ہمارے پاس یہ آٹو رکھی ہوئی ہے تو آپ نے اسے آٹو ہی رہنے دینا اسے آپ نے change نہیں کرنا تو اوکے پہ ہم click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس stable insert ہو چکی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک row ہے اور سات اس میں ہمارے پاس columns آ چکے ہیں تو اب آپ اس کی formating کیس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے یہ نیچے بنی ہوئی ہے جیسے یہ ہماری row ہے اس کا size کام ہے ویس کام ہے اور اس کی زیادہ ہے تو اس طرح کی setting آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں جب آپ اپنے cursor کو یہ line آپ دیکھ رہے ہیں row کے درمیان میں line آپ دیکھ رہے ہیں تو جب آپ cursor کو اس line کے اوپر لائیں گے تو آپ کا cursor automatic ہی change ہو جائے گا تو آپ جب اس cursor کو cursor آپ کا یہاں پہ change ہو جائے تو آپ نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپنے mouse کے left button کو دبائے رکھنا ہے اور اسے آپ نے یہاں سے کھینچ کے ایسے چھوٹا کر لینا ہے آپ نے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس طرح سے آپ اس طرح سے آپ setting کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی مرضی سے اسے کھینچ کے table کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہو گیا اب ہمارا جو table یہ ہے ہم نے بنایا ہوا ہے یہ ہمیں صحیح طرح سے شور نہیں ہو رہا کیونکہ اس کی جو table کی جو line ہیں ہمیں table کی line نظر نہیں آ رہے تو اس کے اوپر line لگانے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے اوپر line لگانے کے لیے سب سے پہلے table کی formatting کرنے کے لیے table select ہونا لازمی ہے تو ہم اسے یہاں سے table کو select کر لیں گے table کو select کرنے کے بعد ہم format menu پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں table format کی command table format پہ ہم click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں style border میں style کے سامنے آپ کو جہاں بنان لکھا ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے style choose کر لینا ہے تو یہاں سے style آپ نے یہ line والا style choose کر لینا ہے کیونکہ ہمیں border کے اوپر line چاہیے style choose کرنے کے بعد آپ نے ok پہ click کرنے ہے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو table ہے اس کے اوپر lineیں آ چکی ہیں تو اب ہمیں table واضح شو بھی ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ table کو select کریں گے یہاں سے آپ table کو select کریں گے تو صرف آپ کی یہاں پہ پوری table ہی select ہونی چاہیے اگر آپ table کے نیچے میں جگہ select کرتے ہیں جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ والی جگہ select ہو گئی تو اس کو بھی آپ ساتھ select کریں گے تو پھر آپ کی format table کی command یہاں پہ highlight نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ صرف یہاں پہ یہاں تک آپ یہاں سے یہاں تک table کو ہی select کریں select کرنے کے بعد دوبارہ ہم format table format میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں cell میں fill color ہے کہ اگر آپ cell میں color fill کرنا چاہتے ہیں یعنی box کا color box کے اندر color آپ fill کرنا چاہتے ہیں non نہیں رہتا ہے تو آپ نے اسے non نہیں رہنے دینا ہے یا اگر آپ color لگانا بھی چاہتے ہیں یا چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ white black یا red yellow جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کار سکتے ہیں تو زیادہ دار عمومت جو use کیا جاتا ہے وہ non نہیں use کیا جاتا ہے تو آپ اسے non نہیں رہنے دیں اور اس کے پاس ہمارے پاس border ہے border کا color یہاں پہ black جو پہلے ہوتا ہے by default وہ black ہی لگا ہوتا ہے ہمارے جو table ہوتے ہیں اس میں ہم table کو blacking white ہی use کرتے ہیں تو آپ نے اسے black ہی رہنے دینا ہے لیکن اگر آپ اپنی مرضی کے مطافق table create کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی اور border کا color دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی اور color بھی choose کر سکتے ہیں style یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کے بعد width اس کی one point ہے تو اس کی width آپ نے one point ہی رہنے دینی ہے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ columns دیکھ رہے ہیں ان columns میں کسی column کا size بڑا ہے تو کسی column کا size چھوٹا ہے تو اگر آپ ان columns کے size کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے width تمام columns برابر ہونے چاہئے ہیں ان کے width ایک جیس ہونے چاہئے تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان columns سیلیکٹ کر لینا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے format menu پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے table format پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں column میں width تو یہاں پہ width کے سامنے آپ نے یہاں پہ اس کی width دے دینی ہے میں یہاں پہ 20 point 20 mm اس کی width دے دیتا ہوں اور اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تمام column ہے یہ آپس میں برابر width میں آگئے ہیں ایک جیسے size ان کا ہوگئے ہیں تو اس طرح سے آپ کے columns ہیں ان کی width کو size دے سکتے ہیں ان کی width آپ برابر کر سکتے ہیں اس کے بعد format menu میں table format اس کے بعد ہمارے پاس gap ہے اب gap کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ جیسے یہ میرے پاس table select ہے اور اس کے درمیان آپ کو یہ white جگہ شو ہو رہی ہے تو اس سے ہم gap کہتے ہیں تو یہاں پہ gap کا size جتنے دیا گیا ہے آپ نے اتنا ہی رہنے دینے اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس table میں indent آ رہا ہے indent یعنی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو right پہ یہ والی جو خالی جگہ چھوٹی ہوئی ہے اور یہاں پہ left پہ left پہ کام جگہ ہے اور right پہ زیادہ چھوٹی ہوئی ہے تو یہ ہمارا indent ہوتا ہے کہ ہم left یا right سے کتنی جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا indent ہوتا ہے تو اگر آپ کوئی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ نے یہاں پہ indent آپ نے zero کر دینا ہے اور یہاں سے alignment آپ نے اس کی center کر دینا ہے alignment اس کی یعنی آپ left پہ کرنا چاہتے ہیں اس کی indent کو right پہ رکھنا چاہتے ہیں یا center میں alignment کرنا چاہتے ہیں center ہم یہاں پہ select کر لیتے ہیں اور اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left سے بھی یہ جو وقفہ ہے یہ برابر ہے اور right سے بھی اس کا indent برابر چھوٹا ہوا ہے تو یہ indent کی setting ہوتی ہے آپ right سے اور left سے آپ indent بھی setting کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری table creation کہ ہم table کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی بھی فارم بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنی ملتی کے مطابق روز اور column اس میں insert کر کے بنا سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں اگر بجے یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ crack one چجئے یہاں پہ ایک row چجئے جیسے میں یہاں پہ بھول گیا ہوں کوئی چیز میں اگر یہاں پہ بھول جاتا ہوں اگر جیسے یہاں پہ میں یہ لکھنے بھول گیا اس کا شرماؤل گیا کے جیسے کیسے ہیں یا اس کا دوستوں کے ساتھ رویہی کیسا ہے تو وہ میں یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں اس کیلئے مجھہ یہاں پہ ظاہری بات ہے ایک کولم چاہیے ہوگا ایک کولم چاہیے ہوگا تو وہ میں یہاں پہ انسٹ کیسے کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں ہم وہ سیکھیں گے آپ کو ویڈیو بسند آئی ہے تو بلیس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں